سینئر ادھکار فردوس جمال نے معروف ادھکارہ ماہیرہ خان کو زائد العمر اور ہیروین کے لیے انفٹ کرا دینے کے بعد اب ادھکار ہمایوں سعید پر بھی تنقید کے نشتر برساتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی نہ تو آواز اچھی ہے اور نہ ہی وہ اچھے کردار ادا کرتے ہیں تاہم یہ بات کرتے ہوئے فردوس جمال بھول گئے کہ اس وقت ہمایوں سعید پاکستانی فلم اور ڈراما انڈسٹری کے کامیاب ترین ادھکار ہیں اور خواتین ان کی مردانہ آواز پر فریفتہ ہیں فردوس جمال ماضی میں بھی کئی بھنکاروں کے حوالے سے اس طرح کے منفی بیانات دے چکے ہیں انہوں نے سینئر ادھکار نومان اجاز کو بھی بطور ادھکار دس میں سے پانچ نمبر دیئے تھے حال ہی میں فردوس جمال احمد بٹ کے ٹی وی شو مشرق ہوئے تھے جہاں انہوں نے ادھکاروں کے بارے پوچھے گئے سوالات کے جوابات بھی دیئے ان سے پوچھا گیا کہ وہ فیصل قریشی احجاز اسلم نومان اجاز ہمایوں سعید اور سحیل احمد کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے جس پر انہوں نے سینئر ادھکار سحیل احمد کو بارہ نمبر دینے کا کہا اسی طرح فردوس جمال نے کہا کہ نومان اجاز کو زیادہ سے زیادہ پانچ نمبر ملنے چاہیے جبکہ انہوں نے فیصل قریشی کو محض چار نمبر دیئے فردوس جمال نے احجاز اسلم کو چار نمبر دیئے تاہم باقی ادھکاروں سے متعلق کوئی ریمارکس نہیں دیئے فردوس جمال نے ہمایوں سعید کو بھی نمبر نہیں دیا اور انہیں نمبر دینے سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں رہنے دیں سینئر ادھکار نے ہمایوں سعید سے متعلق مزید کہا کہ ان کے پاس نہ تو اچھی آواز ہے اور نہ ہی وہ ادھکاری کے دوران باڈی لینگویج بہتر بنا سکتے ہیں ہمایوں سعید کے پاس اچھے کردار بھی نہیں ہمایوں سعید کے حوالے سے فردوس جمال کے ریمارکس پر میزبان احمد بٹ نے انہیں بتایا کہ ان کی فلمیں باکس آفیس پر بہت کامیاب جا رہی ہیں وہ تو سپر سٹار ہیں جس پر سینئر ادھکار نے کہا کہ لوگ بے وکوف بھی بن جاتے ہیں فردوس جمال کے مطابق ہمایوں سعید کی فلمیں دیکھنے والے لوگ بے وکوف ہیں تب ہی وہ ان کی فلمیں دیکھتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا